اسرائیلی ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف کا کورڈ آف ایتکس کہتا ہے کہ جنگ کے دوران کسی بھی اسرائیلی سیند کو دشمن کے علاقے میں کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑا جانا چاہیے پھر چاہے وہ لڑائی کا میدان ہو یا قید میں 21 جن 1972 میں اسرائیلی کمانڈر ٹروپ آپریشن کریٹ 3 کی شروعات کرتی ہے جس کا مقصد تھا لیبنیس سیما سے ورسٹ سیرین آرمی افسروں کو اگوا کاروانا تاکہ تین اسرائیلی پائلٹس جنہیں پچھلے دو سالوں کے انترال میں سیریا میں بندی بنا لیا گیا تھا کو ان کے بدلے میں واپس لے سکے کس طریقے سے اپنے پائلٹوں کو چھڑایا جانا سمبہ ہو اس پر گھن سوچ وچار کرنے کے چلتے کئی الٹے سدھے یوجناؤں کو سجاؤں کو جنرل سٹاف کے آگے پیش کیا گیا پر ان سبھی یوجناؤں کو رد کر دیا گیا تھا اور آخیر میں کریٹ آپریشن کی یوجنہ بنی تھی ایک دن وزی دائن آپریشن کے ڈپٹی کمانڈر جو بعد میں ساریت مٹکل کے ہیڈ بنتے ہیں گصے میں دیفنس منسٹر موشہ دائن سے ملتے ہیں جو ان کا ہی انکل تھے اور بولتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لئے آپ کافی بڑھے ہو چکے ہیں لیکن وہ بندک ہمارے دوست ہیں ہم آشا رکھتے ہیں کہ اگر ستھیتی اس کے وپریت ہوتی تو وہ بھی ہم کو آزاد کروانے کے لئے سب پچھ کرتے چیف آف سٹاف ڈیویڈ ایلیزر بھی ان تین بندی بنا گئے پالٹس کو لے کر پریشان تھے جنہیں سیریان جیلوں میں بہت یادنائیں دی جا رہی تھی چیف آف سٹاف پریزنر ایکچینج پر سمجھوتوں کو لے کر جلدی کروائے کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ رہی تھی اور سیریان آفیسرز کو اگوا کرنے کے لئے آپریشنل پروپوزلز پیش کرنے کا آرڈر دیتے ہیں تب ہی سائیرت کی یوجنہ ان کے کانوں میں پہنچتی ہے اور پرائی مینسٹر گولڈا میر بھی اسے سکریتی دیتے ہیں اس یوجنہ کے پیچھے یہ وچار تھا کہ اس ایکچینج کے بدلے سیریان انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے ورسٹ ادھکاری اسرائیلی پالٹوں کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ان کے ایجپشن الائز بھی اس سمجھوتے سے ایجپٹ کے جیل میں کے دس بندیوں کو چھوڑنے کے لئے دواب میں آ جائیں گے کافی اوفزرویشن مشنز کے بعد آپریشن کریٹ وان لیبنان بورڈر کے پاس تھی ماؤنڈ ڈوف سیکٹر سے شروع ہوتا ہے آپریشن کے دوران اگوا کرنے کے لئے لوکیشن کے روپ میں اتر کی اور سے پہاکی اچائکی اور جانے والی ایک گندی سرک پر ایک ایسے موڑ کو چنا گیا تھا جہاں گاڑیوں کو دھیمی گتی کرنا پڑتا ہے سائیرت کمانڈوز دشمن دیش لیبنان کے اندر رات کا اندھیرے میں گھستے ہیں اور پہلے سے ہی تائی ایے گے ٹارگٹ ایریا میں پہنچتے ہیں اس ریڈ ٹیم کا نتیتو اہود برا کر رہے تھے اور بینیامین نیتنیاہوں بلوکنگ ٹیم کا نتیتو کرتے ہیں کمانڈوز گھات لگا کر گھنٹو ویٹ ٹرتے ہیں پر شریعنس نہیں آتے ہیں اور آپریشن کریٹ 1 کو ستگت کر دیا جاتا ہے اگوہ کرنے کا دوسرا پریاس آپریشن کریٹ 2 اپر گیلیلی کے روش ہنیکرات سیکٹر میں 19 جون کو انجام دینے کے لیے تائی کیا جاتا ہے اس بار لیبنان کی سیوہ کے اندر ایک دوسری راستے میں گھات لگایا جاتا ہے براک پھر سے ریڈ ٹیم کے کمانڈر بنتے ہیں اور نیتنیاہوں بلوکنگ ٹیم کا نتیتو کرتے ہیں بلوکنگ ٹیم کا کام تھا ایکسن جون میں ری انفورسمنٹ پہنچنے سے روکنا اور اگر کوئی براک کے یونٹ سے بچ نکلنے کی کوشش کرے تو اسے بھی پکڑنا جب وہ انتظار کر ہی رہے تھے ایک لیوینیس چروہا اچانک وہاں آ جاتا ہے اور بورڈر کی کاتے دار تار کو اس نے دیکھ لیا تھا جسے کسی ایک کمانڈوز کی ٹیم نے پوری طرح سمدل کر دیا تھا چروہا اور اس کی مویشیوں کا جون کمانڈوز کے ایک تم قریب آ کر بھکر کھانے والے تھے کہ تری بی بی نیتن یاہو براک کو ریڈیو میں اس کی سوچنا ہوتا ہے براک اپنے آدمیوں کو ریڈیو میں اس چروہے کو پرند پکنے کا ندیش دیتے ہیں کمانڈوز ایکشن میں آ جاتا ہیں اور چروہے کو پرند دبوچ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ کنارے اسے لیے بھی ہٹا دیتے ہیں چروہا بہت ڈر جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے اس کی موت نچیت ہے ٹیم کا ایک کمانڈو اربی باشاں میں بولتا ہے اس کو بھات کے اشاروں سے بولتا ہے اس کی گردن چیر دی جائے کہ اگر وہ چھپ نہیں رہا تو چروہاں اشاروں کو سمجھ جاتا ہے لیکن تب ہی ایک اور نئی مسئیبت کمانڈوز کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے ایک لیبانیس بکتربندکار توپ سے لیس ساتھی ساتھ ایک اور وان قریب ڈیر نیل کی دوری پر آفیسز کنوئی کو فولو کرتے ہوئے آ رہے ہیں دونوں گاریاں کمانڈوز دوبارہ گھات لگائے ہوئے جگہ کے کنارے ہی کھڑی ہو جاتی ہے اور کنوئی پہاڑ کی چوٹی کی اور چلی جاری ہے دوبارہ کمانڈو ٹیم بھراک کو اس کی سوچنا دیتے ہیں بھراک اپنی چھپے رنہی کا ندیش دیتے ہیں بھراک جنرل موٹا گو جو اتری چھتر کے کمانڈر تھے ساتھ میں ٹیف آف سٹاف کو بھی انفرم کرتے ہیں چیف آف سٹاف آپریشن کو ترند روکنے کا اور پلوئے اسرائیل واپس آ جانے کا ندیش دیتے ہیں بھراک کافی کوشش کرتے ہیں ورس اگلی کاری کو سمجھنی کی کہ بینہ کسی رسک کے اس اسائیمنٹ کو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی بات تو پوری طرح نہ کارا گیا نیراش بیوی نیتن یاہو اپنے سینگو کو واپس لوٹ آنے کا ندیش دیتے ہیں یہ نیتن یاہو کا آخری میشن تھا ان کے ریٹائیمنٹ سے پہلے اوروئے چاہتے تھے کہ یہ میشن پوری طرح سفر ہو جائے کچھ میٹر دور ان کے آخوں کے سامنے سے پوری کنوئی گوجر جاتی ہے اوروئے دیکھتے رہ جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں بعد میں یہ جانکاری ملتی ہے کہ سیریان اور لیبانیس سینئر آفیسرز کے بیچ لیبانیس آرمی کا چیف آف سٹاف بھی اس کنوئی میں تھا اسرائیلی ٹوپس واپس آ جانے پر بھراک اور ورسٹ ادھیکاریوں کے بیچ بحث جاری رہتی ہے بھراک چیف آف سٹاف اور دوسرے ورسٹ ادھیکاریوں سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیوں روکا گیا وہ کہتے ہیں دشمن ہمارے اتنے قریب تھے ہم اس کام کو بینہ کسی کٹھنائیس کے کر سکتے تھے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ کر بھی ہم نے انہیں جانے دیا گلیزر انہیں شاند کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنے ٹکڑی کیوں خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا لیوانیس آرمڈکار انہیں ڈھونٹ نکالتی بھراک اس پر ویروت کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ ہمیں فورس کر رہے ہیں کہ ہم سچائی نہ بتائیں اگر مجھے پتا ہوتا کہ مشن رد کر دیا جائے گا میں آپ کو آرمڈکار کے بارے میں نہیں بتاتا آپ میری رائی پر وشواس کر سکتے تھے میں کہہ رہا ہوں ہم پڑی طریقے سے اس آپریشن کو سفلتا پروبک کر سکتے تھے بھوشے میں میں آپ کو کسی بھی آرمڈکار کے بارے میں نہیں بتاؤں گا آپریشن پریٹ ٹو کے دو دن باد ہی آپریشن پریٹ ٹری کے لیے انمتی دے دی جاتی ہے آپریشن کے کمانڈر ہوتے ہیں یونی نیتن یاہو اور ہکری بند ہیں اس بار گروپ کافی بڑی ہوتی ہے سائیرت مٹکل فورس کے ساتھ ایک پیرہ ٹروپرز کی ٹیم ایک بکترباد یونیٹ اور اگوز یونیٹ بھی شامل تھے اس کے علاوہ بھاری شرکشاہ کے لیے ٹینک اور انٹی ٹینک توپو کو بھی شامل کیا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار کوئی بھی کسی بھی پرکار کا چانس نہیں لینا چاہتا تھا بھوڑ ہوتے ہی کمانڈر ایونیٹ بورڈر کی کٹے دار بیڑے کو توڑ کر لیبنان کے اندر گشت جاتی ہے مین روڈ تک جانے والے راستہ کو چیک کرتی ہے کہ اس میں مائنس تو نہیں ہیں صبح کے ٹھیک گیارہ بجے سیریان آفیسرز کا کنوئی دکھائی دیتا ہے جس میں دو ارمڈ کار اور دو لینڈ روبرز بھی تھے کنوئی رامیش گاؤں کی دشاہ میں چلے جاتی ہے اور اتر کی اور ایک مل دور جا کر روک جاتی ہے گیارہ بج کر پچیس منٹ میں سائیرت کمانڈوز دو گاڑیوں میں اپنے اڈے سے نکل جاتے ہیں اور ٹٹے ہوئے بیڑے کے پاس پہنچ کر روک جاتے ہیں وہاں سینک کھڑاپ گاڑی کو ٹھک کرنے کا بہانہ کرتے ہیں اسی بچ سیریان کنوئی آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے دوپر میں کنوئی رامیش گاؤں کو پارک کر جاتی ہے یونی نتن یاہو کو سڑک پر گھات لگانے والی جگہ میں گھشنے کا ندیش ملتا ہے اجیدائن کی ٹیم وہاں کے کنارے اپنا پوزیشن لے لیتے ہیں اور باقی کی ایونٹ راستے کے دونے اور فیل جاتے ہیں جہاں سے سیریان آفیچرز آئیں گے اسی سمیں ایک انہونی ہو جاتی ہے کچھ لیبانیز گاؤں والے گھات لگائے بیٹھے اسریائی کمانڈرز کو دیکھ لیتے ہیں گاؤں والے ایک بولس واغن جو کنوئی کے آگے چل رہا تھا کو روک کر اس کے ڈرائیور کو اسریائی سینکوں کی اپستیتی کے بارے میں بتا دیتے ہیں آشری چکیت بولس واغن کا ڈرائیور کچھ فٹ چلانے کے بعد تیجی سے گاڑی کو مناتا ہے اور پرف کی اور بھانگنے لگتا ہے کونوئی کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھے سینک جب بولس واغن کو مورتے ہوئے اور تیجی سے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی جانکاری آپریشن کے کمانڈر نتن یاہو کو دیتے ہیں اسی وقت نتن یاہو کو بھی یہ جانکاری ملتی ہے کہ کونوئی کی گاڑیوں کو بھی مورایا جا رہا ہے پیچھے کی اور جانے کے لیے یہ ابحاظ ہوتے ہی کہ کونوئی پیچھے کی اور مرنے لگی ہے اسرائیلی کمانڈوز ان کی اور دوانے لگتے ہیں یونی کی جب بھی وہاں پہنچ جاتی ہے پہلے تو سیرین سینکوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ سامنے کھڑی کمانڈوز کے ٹکڑی کوئی دوسری unit ہوگی تب ہی ایک کمانڈو جوڑ سے عربی باشا میں ان پر چلاتا ہے ٹھےرو رک جاؤ ہاتھ اپڑ کرو یہ ایسا چھن تھا پہلے کون ٹرگر دبائے گا روزیدائن چتاونی کے طور پر سیرین اور لیبانیس سینکوں کے پیروں پر گولیا چلاتے ہیں وہ اچنبیت ہو جاتے ہیں لیکن ایک چھن بعد ہی وہ بھی فائرنگ کرنا شروع کر رہتے ہیں دونوں طرف سے تھوڑے سامنے کے لیے فائرنگ ہوتی ہے جس میں چار لیبانیس اسکورٹ سے نکمارے جاتے ہیں جس میں ایک آفیسر بھی تھا ایک سیرین آفیسر اور ایک اسریلی کمانڈو بھی گھائل ہو جاتے ہیں اسی افراد تفریب میں دو آفیسر ایک سیرین اور ایک لیبانیس اتردشا کی اور بھاگتا جھاڑیوں میں گائب ہو جاتے ہیں اور باقی کے آفیسروں کو پکڑ لیا گیا اس میں ایک انٹیلیجنس آفیسر جو بیگیڈر جنرل کے رنگ میں ہوتا ہے دو آمرڈ کپس کرنلز جو سیرین آرمی کی اپرنیشنل ونگ میں قاری رہت تھے اور سیرین ائر فورس انٹیلیجنس کے لیفٹنین کرنل رنگ کے دو پائلٹس وہ سیرین آفیسر جو بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا وہ سیرین فلٹ انٹیلیجنس کا ہیڈ تھا سیرین کمانڈوز کی سبی ٹیمیں بھاگنے میں سافل ہوئے دونوں سیرین اور لیبانیس افسروں کو پکڑنے کے لیے سبی اور چھان مارتی ہے پر کامیاب نہیں ہوتی ہے بچ نکلے افسروں کے علاوہ ایک ہرے رنگ کی مرسیڈیز بھی بچ نکلتی ہے بلوکنگ ٹیم مرسیڈیز کا پیشا کرتی ہے بعد میں ٹیم کو وہ رامیہ کے پاس ملتی ہے جسے بڑی طریقے سے گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہوتا ہے بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ مرسیڈیز اور بولس واغنز کا آرمی کے کنوئے کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا دوپہ تقریباً ایک بجے تک چلی آپریشن کے بعد اسرائیلی کمانڈوز اپنے دیش واپس آ جاتے ہیں اگلی صوبہ جورڈن کا سماح چار پتر الرای لکھتا ہے یہ عرب اسرائیل سنگرش کے اتحاس میں اسرائیل کی خفیہ جانکاری کی سب سے بڑی جیت تھی اسرائیل نے سیریائی سنا کو ایک بھاری خفیہ جھٹکا دیا کیونکہ اگواہ کیے گئے بھندک پیجنرس آف وار نہیں تھے اس لئے سیریہ اسرائیل سے اپنے اپسوروں کو بینہ کسی شرطوں کے واپس کرنے کا ڈیمان کرتی ہے ایک ورش بات دونوں دیش بندیوں کی عدلہ بدلی کرنے کو تیار ہوتے ہیں آخر 3 جون 1973 میں اسرائیلی اے فورس کے تین پائلٹ اپنے دیش واپس آ جاتے ہیں بدلے میں اسرائیل بھی اگواہ کیے گئے اپسوروں کو ساتھی ساتھ 41 سیرین اور لیبانیس بندگوں کو چھوٹ دیتی ہے